آئی سی سی نے جو اپنا چیمپنز ٹروفی کا پوسٹر شیئر کیا ہے اس میں ورات کولی کو فرنٹ پر دکھایا ہے اور ایک بار پھر یہ ریلائز کرایا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا برینڈ ہے تو وہ ورات کولی ہے بھائی آپ کو یہ اچھا لگے نہ لگے آپ کو یہ بات پسند آئے نہ آئے آپ اس کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے دنیا چلتی رہے گی باقی سڑتی رہے گی تو جناب اگر آپ سڑ رہے ہیں آپ جل رہے ہیں آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھیں آپ پہاڑوں پہ بیٹھیں آپ سمندر میں ہیں آپ رگستان میں ہیں آپ سپیس میں ہیں آپ خلا میں ہیں آپ بیت الخلا میں ہیں آپ جس بھی کیفیت میں جس بھی حال میں جس بھی تال میں ہیں ورات کولی is the biggest brand accept اور میں پھر آگے وہ a b c d کہوں گا برحال یہ تو reality ہوگی ساتھ یہ سوال ڈالتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ who is the biggest cricket brand in the world ورات سٹیف سمیت کین ویلیمسن اس کے علاوہ جو رود بھائی آج اجازت ہو تو بابر آزم کو بھی بیچ میں ڈالتے ہیں تو بتائیے اپنا بڑا برینڈ کون ہے cricket کا اس وقت کے cricket میں اور ایپ ایک سپورٹس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو سر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہوئے میرے لیے جوس مگا لو خیر پاتھ ویڈیو پہ آتے ہیں واپس سے تو بھائیہ نمبر ون بیٹسمن ایز آ وہ جائیں گے اوڈی آئی میں بابر آزم اور اس کے ساتھ جو روحج شرما ہے وہ ایک روحج شرما انڈین کیپٹن کے طور پر جائیں گے اس میں اور ویڈاٹ گولی ایز آ بیگسٹ آئیکن آئی سی سی چیمپنن سٹرافی دوزار پچیس میں آئیں گے اب مثال لے لیچے بھارت کے کھلاڑی جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان کیسا اچھا لگے گا وہ لاہور کی گلیوں میں جا رہے ہوں گے ویڈاٹ گولی آواز لگائے گا اوپائن ہے اوپائن دو پاوے نال ایکسٹرا نلی کے ساتھ ہیں جی اور کتنا عجیب لگے گا روحج شرما پنڈی میں آگے کہے گا اپنا بھائی جی مجھے سیور فوڈ لے چلو بھائی جی مجھے چاول کھلاو پنڈی کے مشہور پپو کا سوڈا پلاو مجھے بھائی جی اور مجھے لے چلو کرتار پورے لے چلو میں نے کھانا کھانا ہے یا وہ کہیں مجھے انار کلی سے شاپنگ کرنی ہے یا بھر ویسے ہی فرمائش کر دے انڈیا کی ٹیم سے کون کس کا نام لوں یار شبمن گل فرمائش کر دے میں نے کراچی کے بنس روڈ کے کھانے کھانے میں نے تارک مارکٹ سے شاپنگ کرنی ہے یار دیکھو بات یہ ہے دوستو میں اس برینڈ والی چیز کے ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں دیکھو دوستو آپ کوئی بھی اپینین ہو سکتا ہے آپ انڈیا میں رہتے ہو میں اپینین پڑھتا رہتا ہوں ساروں کے جو مرضی آپ کا اپینین ہو چاہے وہ پاکستان میں رہنے والوں کا ہو بھارت میں رہنے والوں کا ہو کمنٹ کر لیں پیار کرتے ہیں جب جب پاکستان بھارت گیا یا بھارت پاکستان آیا ریسپیکٹ ملی ہے پلیئرز کو بہت وارم ویلکم ملا ہے یہ چاہے وہ مارکٹس میں چلے جائیں لوگوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا دونوں طرف سے اور بہت وارم میں کم ملا ہے اور آپ یہ پلیئروں سے سنتے بھی ہیں جو پہلے فریکونٹ ٹورز ہوتے تھے تبیچ میں بڑی کرکٹ ہی ہے پاکستان اٹھو ٹینلی بھی نے گا ہے پاکستان کی بائیلیٹریل روائی بھوڑی اس موقع پاکستان انڈیا گیا جتا ہے وہ ایک ہسٹوریکل ٹور تھا اس ٹور کے بعد 2004 میں انڈیا پاکستان آتا ہے 2005 میں پاکستان انڈیا جاتا ہے 2006 میں انڈیا پاکستان آتا ہے 2008 میں ہم انڈیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایشیا کپ میں انڈیا ادھر آتا ہے تو بہت زبرتست کرکٹ کے ٹرمز انڈیشن سے رہی ہیں دیکھو آپ دیکھو نا چاہے پاکستان کمزور ہو گیا ماضی کے مقابلے میں جب بھی تھا لیکن جب یونس فرم اس بات ہے تب تو پاکستان بہتر سائٹ تھی ان کے ہوتے ہوئے آپ دیکھ سوچو کہ ورات اور روہد کی پیک کے سال تھے اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف نہیں کھیلا تو اگر پاکستان کے خلاف کھیلتا ورات یا روہد یا اور پلیئرز اور اس میں پرفارم کرتے تو مائٹ بی ان کے کریئر جہاں پہ بہت کچھ اچیف کیا ہے ایک اور بہت بڑی اچیفمنٹ ہوتی یا کوئی پاکستان کا لڑکا پرفارم کر دیتا تو ان کے لیے بہت بڑی اچیفمنٹ ہوتی جیسے ہم ہمارے ہاں پاکستان میں چلیں ایک وہ ہم نے ایک جمود توڑا کہ ہم نے پہلی بار انڈیا کو ورل کپ میں ہرائے تھا دوزار اکیس میں تو ایک ہمارے لیے ایک روشنی کی راہ ہے چلو ایک بار تو ہرائے اتنے سالوں میں سالوں میں تو ایک اگزیمپل ہوتی ہے تو انڈیا پاکستان کے میچز ہمیشہ ہیرو پروڈیوس کرتے ہیں ایسیسی چیمپننز ٹرافی میں میرا یہ میں نہیں مجھے ابھی کوئی نیوز نہیں ہے کہ انڈیا آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ ٹورمنٹ کمپلیٹلی پاکستان میں ہوگا کچھ بائر کچھ پاکستان میں ہوگا لیکن اس میوش کہ انڈیا کے لوگ پاکستان آئے انڈیا کے ٹیم پاکستان آئے یہ بلکل غلط کہتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ کرکٹ ہوتے ہیں دنیا کے لوگ آتے ہیں رہتے ہیں فارنرز رہتے ہیں ساری ٹیمیں باہر سے آئی ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا ہم کو ملے گا ایک مزہ آئے گا وہ بھی یہاں پہ ایک ٹریڈیشن کو انجوائی کریں گے اور ایک اسٹوریکل ٹورمنٹ ہوگا اگر آپ اپنی ایک نیشن کے حد تک بیٹھے رہیں گے چاہے میں ہوں یا آپ ہیں کوئی اور ہیں تو بات پھر وہیں پہ رہے جائے بینگن کرکٹ لور آپ کی ہماری یہ خواہش ہونے چاہیے کہ دنیا میں ہر ملک کی کرکٹ آگے جانے چاہیے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں میرے یہ بھی خواہش ہے بینگن کرکٹ لور کے پاکستان بھارت کے ساتھ ساتھ زموابے کی کرکٹ جو ایک ٹائم پر نائنٹیز میں بہت اچھی سائٹ ہوتی تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے فائننشل ایشیوز کی وجہ سے پولٹیکل ایشیوز جو بھی ہیں وہ اس کو واپس ریوائیب ہونا چاہیے کینیا کی ٹیم ایک ٹائم پر کورٹر فائنل کھیل گئی دوہزار تین کے والکپ کو اس کے بعد بلکل منظر عام سے چلے گئی بسکلی فالٹ آئی سیسی کا دیکھ گوٹ نو پلان تو بسکلی ہاؤ ٹو اس کو منیج کیسے کریں گے ساتھ کیسے لے کے چلیں گے پھر کچھ ٹی میں ایک جگہ رک گئی ہے آئی سیسی نے ان کو ڈیوائل اپ اس طرح سے کرنے نہیں دیا آئر لینڈ ہو گئی وہ ایک ہی سٹاک ہے نیدر لینڈز نے ہمیشہ پوٹینشل دکھاتی ہے کینیڈا بھی بہتر کرتی رہی ہے لیکن ایک سرٹن لیول سے وہ اوپر نہیں آ رہے وہ ٹیسٹ پلائنگ نیشن نہیں بن سکے آج تک حالانکہ امریکہ میں کام بہت تیزی سے جاری مجھے لگتا ہے سپیڈ سے چلتا رہا جس طرح سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ شاید ٹیسٹ پلائنگ نیشن آنے والی دنوں میں بن سکتی ہے ایسے اور بھی کنٹریز جیسے سرلنکا ہے وہ ڈکلائن پر ہے ان کے پاس لیجنڈری جب کھلاری تھے دلشاہ تھے جیسوریہ تھے سنگا کارا تھے مہیلا جی بردنا تھے چمندہ واز تھے وہ ایک بہت سٹرونگ سائیڈ تھی لیکن جب یہ لیجنڈز ایک ایک کر کے گئے تو پھر سرلنکا اب بھی ڈیسنٹ سائیڈ ہے لیکن وہ اس لیول کو نہیں جا سکی ہے جو کہ پہلے تھی پھر آپ باقی کنٹریز کو ساؤدھ افریقہ کو بھی دیکھ لیں حالانکہ وہ بھی بھی کمپیٹیٹیو اچھی سائیڈ ہے لیکن ان کے ہاں بھی جو ایشیوز ہیں ریسزم کے کلرزم کے جو پولٹیکس ہے کہ یہ کوٹا سسٹم ہے تو اس وجہ سے ان کے بہت سے پلیئر ٹیلنٹ ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو میں بلیف کرتا ہوں کہ ٹیلنٹ کے ساؤدھ افریقہ کمپ ڈسکس ہوتا ہے وہ بہت زبردست ملک ہے تو دوستو خیر اس یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی بات بتائیے گا یہ ویڈیو کسی آنکر نے نہیں منائی ہے یہ ایک کرکیٹ کے ڈائی آٹ فین نے منائی ہے اس حساب سے اس کو دیکھئے گا